ادم التأثر بشیب مما حولہو من الحوادث ہمارے اطراف میں جو حادثیں ہو رہے ہیں ہمارے اطراف میں جو حادثیں ہو رہے ہیں میرے بھائیوں وہ حادثوں کا ہم پہ اثر ہونا چاہیے اگر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے سمجھ لیجئے ہمارا دل پتھر ہے سبحان اللہ بیماریاں آئیں گئیں میں ہی آخری خطیب تھا اس مسجد کا جیسے ہی میں آ رہا تھا مجھے ذمہ داروں نے کہا شیخ آج جمعہ صرف پندرہ منٹ دینا ہے آخری جمعہ اس کے بعد تقریباً ایک سال سے زیادہ مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا نہیں صحیح ہے دو سال رمضان گھر میں گزارے دو دو تین تین چار چار عیدیں تقریباً گھر میں گزارے وہ حادثہ گزرا ہمارے اوپر مگر ہمارے اوپر وہ حادثہ اثر نہیں چھوڑا سب بھلا دیئے ہم لوگ سب بھلا دیئے گھر میں باپ مر جاتا ہے کچھ دنوں کے لئے وہ اثر ہوتا ہے پھر اسے بھی بھلا دیتے ہیں جی ہاں بازو کھڑے ہو کر پڑھنے والا میرا دوست مسلی اچانک مر جاتا ہے جی ہاں میں اس موقع پر پھر دوبارہ میں رحمانی کی ایک بچے کے لئے دعا دیتا ہوں پلس ٹو کا بچہ پلس ٹو کا اٹھارہ سال کا ماشاءاللہ ہٹا کٹا بچہ کسی کو خون دینے کے لئے گیا ڈاکٹر نے کہا تو خون نہیں دے سکتا بیٹا کیوں تجھے بلیٹ کی آنسر ہے تجھے بلیٹ کی آنسر ہے جی ہاں میں اس کی جنازے کی نماز میں نے ہی پڑھائی میں نے ہی پڑھائی ایک دنوں انشا لمبا میرے بازو کھڑے ہونے والا میرا مسلی میرا دوست میرے ساتھ رہنے والے لوگ مر جاتے ہیں وہ حادثہ میرے اوپر اثر نہیں کرتا اب اس وقت چو ہے اس وقت سبحان اللہ میرے بھائیوں کیا ایمان ہے وہ لوگوں کا غزہ کے لوگوں کا کیا ایمان ہے سبحان اللہ ایک خاندان کے چوبیس آدمی مر گئے ہیں اور وہ مرا ہوا ایک آدمی زندہ ہے خاندان کا اللہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے لوگوں کو شہادت نصیب فرمائی ہے جی چھوٹا سا بچہ مر گیا ہے ہاتھ میں لے کر وہ بچے کو اوپر اٹھا کر باپ کہتا ہے ارادیت ہے یا رب ارادیت ہے یا رب اے اللہ تو راضی ہے اس سے اے اللہ یہ بچے کی شہادت سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج وہ زمانہ نہیں ہے نئی نظر نہیں آ رہا ہے آج واتس اپ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے کیا ہم نے کرکٹ کے میچیں چھوڑ دی سیم ٹائم ادھر بم گرائے جا رہے تھے ادھر میچیں چل رہی تھی کیا ہم نے میچ چھوڑ دیا کیا ہم نے وہ مزالے نہیں چھوڑ دیا اپنے آپ سے پوچھئے جی پوچھئے اپنے آپ سے فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں ادھر بچوں کو مارا جا رہا ہے کیا فلمیں دیکھنا نوجوان نے چھوڑ دیا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا میرے بھائی اثر نہیں ہوتا اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو اثر لینے والا بنائے اللہ ہمیں ٹرننگ پوائنٹ زندگی میں اللہ ہمیں ٹرننگ پوائنٹ عطا فرمائے ہم جو راستے پہ چل رہے ہیں اگر وہ راستہ غلط ہے اللہ اسے چھوڑ کے صحیح راستے پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی